یاد رکھی یہ قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے جو صاحبِ نساب ہے اور اس کے اندر سال گزرنے کی ضرورت نہیں ہے اب جس کے پاس نساب موجود ہے عید کے دن جس کے پاس نساب موجود ہے اسے چاہیے کہ وہ یہ عظیم فریضہ ادا کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا قربانی کیا چیز ہے ہمیں قربانی کیسے ادا کرنی ہے قربانی کے اندر ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے یاد رکھیے سب سے پہلی چیز سب سے بنیادی چیز آپ کے جذبات ہیں آپ کے دل کے دنیا اور آپ کے دل کے جذبات ہیں اللہ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں لَيَّنَانَ اللَّهُ الْحُومُهَا وَلَا دِمَاءُهَا وَلَاكِنْ يَنَالُهُ تَقْوَا مِنْكُمْ اے لوگوں جو تم قربانی کرتے ہو اللہ کو تو تمہاری قربانی کا ناگوش پہنچتا ہے اللہ کو تمہاری قربانی کا نخون پہنچتا ہے یہی رہ جاتا ہے اللہ کو تمہاری قربانیوں کے ذریعے جو چیز پہنچتی ہے وہ ہے تقویٰ منکم وہ تمہارے دل کے جذبات ہیں تمہارے دل کی دنیا ہے قربانی کرتے ہوئے تمہارا جذبہ کیا ہے قربانی کرتے ہوئے تمہارا ارادہ کیا ہے تمہاری دل کی دنیا میں کیا معاملہ چل رہا ہے اللہ کو یہ مطلوب ہے اور وہ کیا ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بدلا کے گئے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا یہ قربانی کیا ہے کیسے کریں قربانی کیسے اس فریضے کو ادا کریں اللہ کے رسول نے فرمایا سنت ابی کم ابراہیم اس جملے کے اندر اللہ نے ہمارے دل کی دنیا کو بیان کر دیا ہے کہ قربانی کرتے ہوئے آپ کو سب سے زیادہ کس چیز کا احتمام کرنا ہے سب سے پہلی چیز سنت ابی کم ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قربانی میں تو بکرا گائے دنبا تو تھا ہی نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قربانی میں تو ان کا بیٹا ہے اور یہ جذبہ ہے کہ اللہ کے حکم کی سرشاری میں اطاعت میں ہر چیز قربان ہوگی یہ جذبہ ہے یہ جذبہ ابراہیمی ہے یہ ارادہ ہے جس کا اظہار کرنا ہے ارادہ ہوگا تو اظہار ہوگا نہ ارادہ ہے ہی نہیں دل میں اور یہ جذبہ اگر ہے ہی نہیں تو اظہار کیسے ہوگا اس ارادے کو اپنے دل میں پیدا کیجئے اس جذبے کو اپنے دل میں پیدا کیجئے اور اس جذبے کو پیدا کیجئے کہ اللہ کے حکم کے مطابق اللہ اگر چاہے اور حکم دیں اپنے خوشنودی کے لیے اور جس طرح کا بھی حکم ہو چاہے اولاد قربان کرنی پڑے چاہے مال قربان کرنا پڑے چاہے کاروبار قربان کرنا پڑے اللہ کی فرمان کے مقابل میں یہ سب چیزیں اللہ کی خوشنودی کے لیے قربان ہیں یہ جذبہ ہونا چاہیے اور اتمنان رکھئے اللہ کبھی آپ سے اپنی آپ کی اولاد کی قربانی نہیں چاہیں گے جذبہ ضرور پیدا کیجئے مگر اتمنان بھی رکھئے کہ آپ کا رب ایسا کریم ہے وہ رب تو یہ کہتا ہے کہ میری رضا تو یہ ہے کہ تم کما کے حلال اپنی اولاد کو کھلاو تم کما کے حلال اپنی اولاد کو پہناو تم کما کے حلال اپنے گھر والوں کی آیالداری کرو وہ لقمہ جو تم اپنی اولاد کو حلال کا کھلاتے ہو وہ بھی عبادت ہے اور اللہ کی رضا اس میں شامل ہے رب کی رضا تو یہ ہے مگر جذبہ تو یہ ہونا چاہیے ایک مومن کا ارادہ تو یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے حکم کے مقابل میں اور یقین رکھئے مقابل میں ہر وہ چیز آئے گی جو نہ آپ کے لئے بہتر ہوگی نہ آپ کے اولاد کے لئے بہتر ہوگی اللہ کے حکم کے مقابل میں وہی چیز آئے گی جو آپ کے لئے فائدہ من نہیں رہے گی جو آپ کے دین کے لئے فائدہ من نہیں ہوگی جو آپ کے اولاد کے لئے فائدہ من نہیں ہوگی اور یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کیجئے کہ آپ نے ہر اس چیز کو بظاہر وہ جتنی خوشنما کیوں نہ لگے بظاہر وہ کتنی خیمتی کیوں نہ لگے آپ نے چھوڑ دینا ہے تو پہلا یہ جذبہ پیدا کرنا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ قربانی کے پیش کرنے کے اندر فطیبو بیہا نفسا خوشتلی ہونی چاہیے احساس ہونا چاہیے کہ اللہ کی یہ عبادت بہت بڑی نعمت ہے بکل اشارت ان حسنا کہ ہر ہر بال کے بدلے نے کی ہے اور اس دن میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمام عمال میں سے اللہ کو اس قربانی سے پڑھ کر کہ محبوب کوئی عمل نہیں ہے